بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے پیر پنجر عالمی پیش گو جو ہیں ان کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے ہے انہوں نے دوہزار اکیس کی اور آخری مہنے کی بہت بڑی پیشنگوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی بڑا سانعہ رونما ہو سکتا ہے اور بڑی تبدیلی آنے والی ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اگلے تین ماہ بہت اہم اور انہوں نے وزراء سے بھی کہا ہے کہ ملک میں رہنا ہے اس حوالے سے جناب پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا مگرمت جو ہے گرفتار بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ گر سکتی ہے گزشتہ روز ان کی طرف سے جاری ہونے والی ایک بیان میں کہا گیا کہ خدا نہ خاصتہ ملک میں کوئی بڑا سانعہ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے جناب پیر پنجر سرکار نے حالیہ گیارویں شریف پہ ایک کالا بکرا منگوا کا صدقہ کیا ہے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب وہ کالا بکرا یا کالا بیل صدقہ دیتے ہیں تو پھر ملک میں تبدیلی رونما ہو کے رہتی ہے اور ملک پہ آنے والی جو آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں جناب پیر پنجر سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور حکومت دونوں اس وقت مشکلات کی گرداب میں فسے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے نکلائے گا اور رفتہ رفتہ پھر پاکستان ترقی کی منازل تیہ کرے گا لیکن ان کا ساسا یہ بھی دعویٰ ہے کہ و اور ملک میں تبدیلی آئے گی اور بہت بڑی تبدیلی آئے گی کوئی بڑی وکٹ گر سکتی ہے اور بڑا مگرمچ کوئی گرفتار ہو سکتا ہے ویسے پاکستان میں اب گرفتاری ہیں تو کوئی معنی نہیں رہی کیونکہ گرفتاری ہیں جو بڑی بڑی وکٹیں جو ہیں موجودہ حکومت میں بڑے بڑے مگرمچ گرفتار ہوئے پھر ان کی زمانتیں ہوئیں اور وہ ملک سے چلے گئے لہذا اب گرفتاری کے حوالے سے تو کوئی بڑی خبر نہیں ہے لیکن جناب پینجر سر کار کا کہنا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانح ہو سکتا ہے اللہ پاک محفوظ رکھے اور دسمبر چونکہ ہمارے لیے ہمیشہ بھاری ثابت ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھاری ثابت ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ہمارے ملک کو اپنی پناہ میں رکھے اب اللہ فضل و کرم کرے پاکستان پہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سکوتے ڈھاکہ بھی دسمبر میں ہوا تھا پھر اے پی ایس کا سانحہ بھی دسمبر میں ہوا اور پروسی ملک میں ج تو ان کے جو مسلح فواج کے سربراہ ہیں بپن راوت ان کا جو چوپر ہے ان کی اہلیہ سمیت وہ تیرہ ان کے ساتھ افسران بھی تھے وہ بھی آج زمین بوس ہوا ہے اور تیرہ کے تیرہ افراد جو ہیں وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں ان میں سابق آرمی چیف تھے بپن راوت پھر ان کو نریندر موڈی نے ترقی دے کے تمام فواج کا سربراہ بنا دیا تھا تو بڑی اہم شخصیت تھے وہ بھارت کے لیے بپن راوت جو آج ہیلیکیپٹر گرنے سے ہلاک ہوئے ہیں تو پیر پنجر سرکار چونکہ پورا سال پیشنگو یہاں کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کالا بکرہ بھی دیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تبدیلی آ کے رہے گی اور چند ماہ پہلے انہوں نے کالے بیل کا صدقہ دیا تھا جب کشمیر کا الیکشن تھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ وہاں حکومت نہیں بنا سکے گی اور پھر وہاں پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی تھی تو اس کالے بکرے کے صدقے کے بعد بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں تبدیلی آ کے رہے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف تبدیلی کے لیے ہی تاکہ پنجاب کا دھڑن تختہ کیا جائے بزدار حکومت کو تبدیل کر دیا جائے اور بزدار حکومت اگر تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وفاقی حکومت پہ بھی پڑھیں گے اور وفاقی حکومت بھی تبدیل ہوگی اور سینٹ میں بھی تبدیلی آ جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ پیر پنجر سرکار کا کالا بکرہ جو ہے جو انہوں نے صدقے کے طور پر دیا ہے بکروں کا صدقہ وہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں پیر پنجر سرکار بھی بہت زیادہ کالے بکرے اور کالے بیل صدقہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب تبدیلی آتی ہے یا نہیں البتہ انہوں نے یہ پیشنگوئی کر دی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ